واقعہ سنایا تھا بوڑے ہو گئے تھے ہجرت کے لیے نکلے جا رہے ہیں رستے میں وفات ہو گئی مدینہ نہیں پہنچ سکے صحابہ نے کہا ان کو پورا واقعہ نہیں سنا رہا آپ کو سنایا ہوا ہے رستے میں وفات ہو گئی وہاں خبر پہنچی تو لوگوں نے کہا ان کو ثواب نہیں ملے گا انہوں نے ہجرت نہیں کی اللہ قرآن کی آیت اتارتا ہے نبی کا عاشق اور خالی رہ جائے اللہ نے آئے تو تاری وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ کعبہ چھوڑ کے کدھر جا رہے تھے اللہ تو تو تھے کعبے میں اللہ کا گھر کہاں ہے مکہ میں ہے اللہ کا گھر وہ جا رہے تھے کس کی طرف رسول کی طرف قرآن کی آیت نے بتا دیا رسول کی طرف جانا اللہ کی طرف جانا ہے اب میں ایک بات اور کرتا ہوں جب حضور نے عجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے عجرت کا حکم ہو گیا کسی مسلمان کا مکہ میں رہنا جائز نہ رہا کسی مسلمان کا مکہ مکرمہ میں رہنا ڈروں نہیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں جائز نہ رہا کعبت اللہ وہیں پہ عجرِ اسود وہیں پہ مقامِ ابراہیم وہیں پہ حتیم وہیں پہ مطاف وہیں پہ صفہ مروہ وہیں پہ منا مزدلفہ عرفات وہیں پہ لیکن وہاں رہنا جائز نہیں کوئی دے مجھے جواب کیوں اللہ کا گھر دنیا میں کائنات میں سب سے پہلا گھر اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ لِنَّا قرآن میں ہے لوگوں کے لئے اللہ کا پہلا گھر وَدِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ قرآن کہہ رہا ہے وہ جا رہا ہے نبی کی طرف اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف نبی کی طرف جانا کس کی طرف کیوں کعبہ تو وہیں تھا کعبہ کی جان چلی گئی تھی کعبہ وہی تھا کعبہ کی روح چلی گئی تھی حضور واپس آئے مکہ فتح کیا اب اسی مکہ میں رہنا ثواب ہو گیا نبی کے بغیر نبی کے بغیر کچھ نہیں کچھ بھی نہیں آدھا کلمہ شیطان بھی پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا پکا اللہ کو ایک مانتا تھا کہتا تھا اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں تو کہے گا تب بھی نہیں اپنے آپ کو اتنا مواحظ سمجھتا اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو یا اللہ تجھے کرتا ہوں تیرے سوا کسی کو نہیں کروں گا اللہ کا حکم بھی نہیں مانا سمجھائی نہیں کہ رب کا حکم ہے تب بھی نہیں کیا آدھا کلمہ پڑھتا تھا اللہ فرماتا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ تو تھا ہی کافروں میں سے تو ہو گیا کافروں میں سے کیوں آدھا کلمہ بھی پڑھا نماز بھی پڑھی بہت کوئی بادت کی کام آئی نبی کو نہیں مانا نبی کو ان کی عظمت کو ان کی محبت کو سمجھا نہیں فرمایا مردود نکل جا نکل جا لانت ہے تجھ پہ لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے معروم ہو جانا لانت ہے تجھ پہ جا اللہ نے نماز عقیدہ کلمہ عبادت لے جا اس نے بسترہ لپیٹا آج تک اٹھائے پھر رہا ہے نہیں سمجھے کچھ آتا آیا اللہ اللہ و رسول رسول کی طرف جانا کس کی طرف جانا آؤ ابھی میں نے آپ کو یہ بات سنائی ہے یہ قرآن کا اعجاز اگلی آیت پڑھو اللہ فرماتا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور بے شک تم انہیں سیدھی را کی طرف چلاتے ہو پتا چلا جو نبی کی طرف جاتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے قرآن ہے قرآن ہے یہ قرآن کی برکت دیکھو آگے مضمون وہی ہے نبی کونسا راستہ دکھاتا ہے کونسا راستہ چلاتا ہے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے نبی کے بغیر سیدھی راہ ہو سکتی ہے اللہ فرماتا ہے اہدین السراط المستقی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا کونسا سیدھا راستہ بیان نہ ہوتا میں کہتا میرا راستہ سیدھا وہ کہتے ان کا راستہ وہ کہتے ان کا راستہ یہ کہتے ان کا راستہ وہ کہتے ان کا راستہ اللہ فرماتا ہے سراط اللذین آگے کیا ہے آگے کیا ہے یاد ہے انعمت علیہم یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا ہے احسان فرمایا ہے تو سب کو ملا نبی کے صدقے تو نبی کے دامن چھوڑ کے سیدھا راستہ ملے گا تو نبی کی طرف جانا کونسا راستہ ہے نبی کونسا راستہ چلاتے ہیں اونچی سیدھا نبی کے بغیر سیدھے راستے کا کوئی تصور ہو سکتا نہیں جی حج کرنے جاؤ تو مدینہ جانا ضروری نہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے ان کی تیوی پر تقریریں ہوتی ہیں ان کے رسالے ان کے عباد حج کرنے آؤ مدینہ آنا ضروری نہیں مدینہ والا نہ ہوتا تو حج ہوتا سوچو مدینہ آنا ضروری نہیں ہمارا تو یہ یقین ہے مدینہ والا نہ ہوتا تو حج بھی نہ ہوتا کعبہ بھی نہ ہوتا یہ کائنات ہی نہ ہوتی اللہ فرماتا ہے میں ان کو نہ بناتا تو کچھ بھی کدھر ہوتا حج کدھر ہوتا حج نہیں جی مدینہ اچھا جانا ہے مدینہ مدینہ جاؤ تو صرف مسجد کی نیت کرنا نبی کی نہیں کرنا وہ مسجد دنیا میں تھوڑی ہے ہاں مسجد دنیا میں کم ہے اس کا نام کیا ہے مسجد نبوی وہ صرف مسجد نہیں اس مسجد میں نبی زندہ موجود ہیں خود فرمایا من زارنی بادا وفاتی فقا انما زارنی فی حیاتی اور جس نے میری وفات کے بعد مجھے دیکھا اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا اور سنو جب آوگے نا تو یہ نہیں سمجھنا مدینہ ہاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں صرف پتھر ہیں جہاں صرف دیوارے ہیں جہاں صرف کھڑکیاں ہیں جہاں صرف چھت ہے نہیں تم کہاں جا رہے ہو نبی کی بارگاہ میں کعبے میں اللہ رہتا نہیں اس کا کوئی مکان نہیں ہے کعبے اللہ کی تجلی کا نام کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے مگر اللہ اس میں نہیں مدینہ میں حضور خود موجود ہے اور ساتھ فرما دیا یہ نہ سوچ کے آنا کہ میں مردہ ہوں میں زندہ ہوں جو ان کو مردہ کہتا ہے اپنا زندہ ہونا ثابت نہیں کر سکتا سمجھ آ رہی بات یہ تو روکتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ سیدھا راستہ میں نے آپ کو جواب دیا تھا آخری بات کروں تقریر لمبی ہو جائے گی ہر رکعت میں کیا کہتے ہو اہدین السراط المستقیم کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو پوچھ رہا ہوں کیوں کہتے ہو پانچ ٹائم نماز فرض پڑھتے ہو اس کے علاوہ کتنے نفل پڑھتے ہو ہر رکعت میں اہدین السراط المستقیم بار 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 یا اللہ سیدھا راستہ چلا 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 اگر پچاس رکعتیں ہیں پچاس دفعہ تو لازمی کہتے ہو چلو اور کم کر لو آپ نفل نہیں پڑھتے ہو جتنا بھی کہتے ہو چالیس دفعہ کہتے ہو تیس دفعہ کہتے ہو کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو پوچھ رہا ہوں جو نیرے فرض پڑھتے ہیں سترہ دفعہ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ سترہ فرض ہے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں تین وطر واجب ہو گئے تو بیس رکعتیں بیس مرتبہ وہ بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے پوچھ رہا ہوں جواب ملتا ہے یا نہیں ہر بندہ بدن پاک کپڑے پاک جگہ پاک مو قبلے کی طرف یا اللہ سیدھا راستہ چلا اور کونسا زیدھا راستہ ہے مسجد میں آئے ہوئے ہو پاک ہو بدن بھی کپڑے بھی لباس بھی جگہ بھی مو بھی قبلے کی سمت میں ہے یا اللہ سیدھا راستہ چلا تو کوئی اور ہے سیدھا راستہ جواب ملتا ہے یا نہیں ابتہ ہی یاد بیٹھے آپ نے کہا یا اللہ میری عبادت تیری بارگاہ میں پیش تیری بارگاہ میں اسلام علیکم ورامت اللہ پوچھ رہا ہوں کیوں آپ نے قیام نہیں کیا سورہ فاتحہ نہیں پڑی قرآن نہیں پڑا رکوع نہیں کیا سجدہ نہیں کیا قادہ نہیں کیا سب کیا نماز کیوں نہیں ہوتی اور مجھے عبادت پیش کرنے والے یہ بتائیے نماز سکھائی کس نے میرا نام تجھے بتایا کس نے ہے یہ کلمہ تجھے پڑھایا کس نے ہے عبادت مجھے پیش کر دی میری بارگاہ میں میرا حبیب موجود ہے اب ارادے کے ساتھ سلام کر ارادے کے ساتھ ان کو اونچی نماز میں کسی اور کو سلام کریں گے نماز رہے گی کسی اور کو کریں نماز رہتی نہیں نبی کو نہ کریں ہوتی نہیں سمجھ آ رہے ہو کچھ پیچان رہے ہو کچھ غور کر رہے ہو سلام کر سلام کیا درود بھیج یہ آپ کے اس اہدین السراط المستقیم کا جواب ہے تُو نے کہا تھا نا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا ان کا دامن پکڑ لے ان پہ درود و سلام بھیجتے رہنا ان کے ساتھ تعلق نہ توڑنا یہ سیدھا راستہ ہے نبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے چھوٹ گیا تو پھر سیدھا راستہ مل سکتا اللہ فرماتا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ یہ لامتا کہ ضرور آپ سیدھے راستہ پر چلاتے ہیں دکھاتے ہیں تو سیدھا راستہ کون دکھائے گا اللہ کا حبیب کون دکھائے گا تو اللہ کے حبیب کا وسیلہ ذریعہ پکڑنا پڑے گا یا نہیں ان کے واسطے کے بغیر بات بنے گی نہیں بنے گی اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ مسلمان کو قرآن اور سنت سے محبت رکھنی ہے پڑنا ہے سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے اور وہ کیسے ہوگا ہم نبی کے سچے غلام بن جائیں گے بیڑا گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين